اسلام علیکم گائرز میرے نام علیک حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مستقیم پروپرٹیز آج ہم اس ٹیم جو مجود ہیں ڈی ایچ اے ریبر سیکٹر 3 کے اندر مجود ہیں اسے ہم ہر لوکی گارڈم بھی کہتے ہیں آج ہم ایک پانچ ملے کا ہاؤسٹور کریں گے جو کہ ایک کلاسک ڈیزائن کی اوپر کلاسک کانسپٹ کی اوپر یہ گھر ڈیزائن کیا گیا ہے پانچ ملے کے مشتمل اوپر گھر ہے اس کے آگے 35 فٹ کی وائیڈ روڈ ہے اور آس پاس کافی گھر بنے ہوئے ہیں تو رہائش کے لیے یہ کافی اچھا گھر ہے ارد گرد آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا جیسے یہ سوسائٹی ویران ہے اچھا مزید بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی دو کنالگ گھر ہو کنالگ گھر ہو اس میں سپیس زیادہ کافی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر گھر کو ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن دے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو سٹرکچر دے سکتے ہیں لیکن پانچ ملت چونکہ جگہ کافی چھوٹی ہوتی ہے اوپر سے جو ڈی ایچے کے بائی لوز ہیں انہوں کافی سٹرکٹ ہوتے ہیں تو بلڈر کے لیے پانچ ملے میں اتنا زیادہ کچھ دینے کو نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ان گھروں میں سے آتا ہے جس کے اندر ہمیں تین بیڈ ڈبل کچن ڈبل ٹی ویلوانش کے علاوہ ہمیں ایک سٹار روم میں ملتا ہے اگر ہم اس کی اکومونڈیشن کی بات کریں گے تو نیچے ہمیں ایک کچن ملے گا ایک ماسٹر بیڈروم ملے گا جو کہ ٹیش بات ہے ٹی ویلوانش ملے گا ایک ڈرائنگ روم ملے گا ڈبل یونٹ گھر ہے یہ اگر تو آپ پورشن بائیس بھی اگر ڈینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں یہ اس کا کچن ہے جو کہ گری کلر کے اندر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے چولا گیا لگاو ہے آزوسفن لگاو ہے ایک گلی کی طرف سے راستہ ہے تو اس کا ڈبل انٹرس ہے اس کی آزوسفن لگاو ہے پنکھیں آپ کو ہر کمرے کے اندر ہر کچن کے اندر آپ کو پنکھیں ملیں گے اور پنکھیں بھی اچھی کوالٹی کی ہیں والپیپرز کا استعمال کیا گیا ہے یہ لیف سائیڈ پر میڈیا وال ہے رائٹ سائیڈ پر کیابینٹس ہیں اور گری کلر براؤن کلر اور کریم کلر کا بیسیل کے لیے گھر کمبو دیا گیا کلر کا والپیپرز وہ مست ہیں آج کل جو گھر کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے تو والپیپرز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا جی واشروم ہے براؤن کلر کے اندر دیکھیں دیں کافی زیادہ کھلا ہے اور اس کی جو پر سیلنگ ہے پر کوئی پلین اور ایسا جیسے لک دے جیسے کوئی نفیز گھر ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چلنل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں شیئر کریں بیل آئیکن زور پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں جیسے تھے یہ اس کا واشروم کا ٹور اب ہم جائیں گے اوپر کی طرف اور اوپر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا ٹی وی لونچ کیسا ہے اوپر والے کا اوپر دو بیڈروم کیسے ہیں دو بیڈروم کے ساتھ جو باتھروم میں وہ کیسے ہیں تو آئیں ہم اب اس کے بعد اوپر کا ویزٹ کرتے ہیں جی گائز ہم آگے ہیں اوپر سویڈیاں چڑھ کے ہم آگے اوپر یہ ہے جس کا پرپورشن ہنی بیگ کا اوپر سیلنگ کا کام کیا گیا ہے سامنے والی پر لگایا گیا ہے سامنے میڈیا وال ہے چھوٹا تک ٹی وی لونچ ہے کیونکہ اوپر ہمارے پر اتنی زیادہ سپیس نہیں ہوتی لیکن اس کا میں آپ کو جب سٹور روم دکھاؤں گا کیچن دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کیچن بھی کافی سپیشیس ہے اور سٹور روم بھی کافی سپیشیس ہے یہ دیکھیں یہ ہے کیچن ہے حالانکہ مومن یہ ہوتا ہے کہ جو پرپورشن میں یہ ہوتا ہے کیچن کافی چھوٹے بنایا جاتے ہیں ایک سلیب لگا دی جاتی ہے اسی کے نوے چولہ رگ دیتے ہیں اور بیسن رگ دیتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ کیچن دیکھیں ایل شیب کے اندر کافی بڑا کیچن ہے نیچے والا جتنا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ کی خریف تو کم سے کم ہے یہ ان کے بعد اس کے ساتھ ہی ہمیں ماشر پیڈ روم ملے گا جو کہ نیچے جتنا نیچے ہے اتنا ہی اوپر ہے تو وہ سیم ہے دیکھیں یہ ہمارا ماشر پیڈ روم ہے والپور پر استعمال کیا گیا ہے لیف سائیڈ پر جو کھڑکیاں وہ کافی کشاتا ہیں بڑی کیبنٹس لگائی گئی ہیں ہر کمڑے کے اندر جسے میں آپ کو بتایا ہر کمڑے کے اندر ہر ٹیویلون ڈرائنگ روم اور کچن کے اندر پنکھیں انسٹالڈ ہیں اور پنکھیں بھی اچھے والے لگے ہوئے ہیں بعض افرہ لوگ چائنیز پروڈکٹس اعمال کرتے ہیں لیکن اچھے میں رویل کا لگا ہوئے ہیں تو یہ اس کا واشروم ہے جو کہ گریے کلر کے اندر کمبک دیا گیا ہوئے ہیں اور تقریباً جو سب کی جو سیسریز ہیں وہ سارے سیم ہی لگائی گئی ہیں تاکہ یہ ہے کہ تھوڑ سا ڈیفرنس نہ ہو سب کی سیم لگائی گئی ہیں اور اچھی قوالٹی لگائی گئی ہیں اینیوی یہ اس کا جی میں اس کا ذکر کر رہا تھا آپ سے یہ اس کا سٹوروم ہے تو سٹوروم کافی بڑا ہے ہاں آپ یا تو اس کو سٹوروم بنا لیں یا یہ ایک میری بیڈ بھی بن سکتا ہے واشروم کے بغیر یہاں پہ اتنی جگہ ہے کہ ایک بیڈ یہاں پہ یوز کر لیا جائے جی یہ دیکھیں اوپر سیلنگ کا آپ دیکھنے اور یہ اس کا بیڈ دیکھیں جو کہ ٹیرس ویو کے ساتھ ہے اس گھر میں جو آنر نے وہ ٹیرس کو انہوں نے کمپرومیس کر کے ایزا سٹورز کو یوز کر لیا گیا ہے تو یہ بھی اچھا ہے کیونکہ عمومن ٹیرس ایساں سمال نہیں ہوتا تو سٹور کی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے جو سپیس تھی وہ اس کو سٹور کے اندر یوٹلائز کر لیا اس کی کیبینیٹر ہے تیسرے بیڈ روم کی اور یہ اس کا واش روم ہے براؤن کلر کے اندر اور کریم کلر گری کلر کے اندر اس کو کمپو میں دیا گیا ہے وہ کموڈ دیکھ سکتے ہیں اپورڈ کموڈ لگاوا ہے اور کافی اچھا کام کیا گیا انہوں نے آپ کو میں اس گھر کی ڈیمانڈ بتانا بھول گیا اس کی جو ڈیمانڈ ہے آنر کافی مناسب کر رہے ہیں آنر کی جو آسکنگ ہے وہ دو کروڑ دس لاک روپے ہے تو اگر تو آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے ڈابطہ کر سکتے ہیں